اگر آپ کے بچے کے پیٹ میں دودھ پینے کے باس گیز بھر جاتی ہے یا اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ڈراب اس کے لئے بہت زیادہ فائد مند ہے اس ڈراب کا نام جو ہے نا کولی بے ڈراب ہے یہ لیکٹیز انزائم ہے یعنی اس میں لیکٹیز انزائم پائی جاتے ہیں جو کہ دودھ کو ڈیجیس کرانے میں بہت زیادہ فائد مند ہوتے ہیں اچھا دوستو اس ڈراب کے جو ہے نا ہم بینیفٹس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس ڈراب کے استعمال کرنے سے آپ کے بچے کا جو ہے نا دودھ صحیح طریقے سے دیجیس ہو جائے گا یعنی اس کا دودھ صحیح طریقے سے اس کو حضم ہو جائے گا اگر اس کے پیٹ میں درد رہتا ہے تو اس تک استعمال کرنے سے اس کا پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر اس کے پیٹ میں دودھ پینے کے بعد غینس بھر جاتی ہے تو اس کے استعمال کرنے سے اس کی غینس بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر اس کو وومیٹنگ وغیرہ الٹی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے استعمال کرنے سے اس کی الٹی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اگر اس کو لوز موشن وغیرہ ہیں تو اس کے لوز موشن وغیرہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے یعنی ان شارٹ اگر اس کے میدے کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ اس ٹراب کو اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال کرنے سے اس کے تمام قسم کے میدے کے مسائل حل ہو جاتی ہیں اچھا اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ دودھ پر نکباز رونے لگ جاتا ہے تو اس کو پیڑ کے درد کا مسئلہ ہوتا ہے اگر اس کو پیڑ کے درد کا مسئلہ ہو تو آپ یہ ڈراب لازمی استعمال کریں ہر بچی کے لئے ڈراب بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بچہ ایک جگہ پر نیو بارن پڑھا رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کو دیجیسن میں بہت زیادہ مسائل در پیش آتے ہیں اس کی جو پرائز ہے وہ پانچ سو نوے روپے ہے جی ایسٹی سٹیس کے ساتھ ہے یعنی آپ کو پانچ سو نوے روپے میں مارکیڈ میں یہ ڈراب مل جائے گا اچھا دوستو اس کے جو استعمال کے طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں آپ نے خانہ کھانے کے سے پہلے یعنی یا بعد میں آپ نے بچے کو تین سے چار ڈراب دے دینی ہے آپ تین سے چار ڈراب دن میں چار سے چار مرتبہ تین مرتبہ دے سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ نے نہیں دینے یعنی آپ پانچ مرتبہ دن میں دے سکتے ہیں جیسے آپ اس کو دودھ پلاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اس ڈراب پلاتے ہیں کیونکہ اس ڈراب کے پلانے سے اس کا جو ہے نا تمام قسم کا دودھ حضم ہو جائے گا اور اس کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اچھا دوستو اس کی سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں تو اس کے زیادہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کی زیادہ استعمال کرانے سے اگر آپ اس کو یعنی کہ ایک گھنٹے میں دو مرتبہ تین مرتبہ استعمال کریں گے تو آپ کے بچے کا میدہ زیادہ دسترب ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ایک دودھ اس کی دودھے فارم سے زیادہ دی جائے تو وہ بہت ہی زیادہ نقصان دے ہوتی ہے تو آپ نے اس کے دودھے کے مطابق اس کو استعمال کرانا ہے اپنے بچے کو اس کی استعمال کرنے سے ہر قسم کے مسائل بچے کے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کا دودھ بھی ٹھیک حضم ہوتا ہے اس کا خوراک بھی ٹھیک حضم ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام تار معلومات اس ڈراؤپ کے بارے میں پتہ چل گئے ہوگی اگر ہماری ویڈو پر سانت آئیے ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبکرائب کرتے ہیں بہل ایکن کو پریس کر دیں اس کے ساتھ سال لائک کے بیٹھے کو لازمی پریس کر دیں ایسا کرنے سے آپ کی کوئی پیسے نہیں لگتے لیکن ایسا کرنے سے ہمارے ایسا کرنے سے ہمارے ایسا کرنے سے اور ایسا کرنے سے آپ تک بہت سان ہی پہنچ دی رہتی ہیں شکریہ